اسلام علیکم میں آپ کا رانو جواد احمد پھر سے حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو میں آج ہم جس لیپ ٹوپ کو ریویو کریں گے جس لیپ ٹوپ کی آباؤٹ بات کریں گے ہاو ٹو چیک بیٹری ہیلتھ ہاو ٹو چیک کمپلیٹ سپیسفکیشن ہاو ٹو چیک اوریجنل بورڈ ہاو ٹو چیک ٹیچ ڈسپلی تو آج ہم نہ اس سب کو اسی ویڈیو میں آج اور انڈ میں اس کی ہم پرائیس کے آباؤٹ بھی بات کر لیں گے اس ٹیم مارکیٹ ویلیو اس ٹیم کیا ہے اس ٹیم آپ ممارے پاس جو موڈل دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایچ پی پوینین فورٹین کوور آئی فائیب میں الیونٹ جنریشن موڈل ہمارے پاس یہ مل جاتا ہے اور سکسٹین جی بی ریم کے ساتھ ہے ٹو ففٹی سکس جی بی این وی ایم اس کے اندر انسٹالل ہے سب سے پہلے ہم لک وائز دیکھ لیتے ہیں تو لک وائز دیکھا جائے تو لک اس کی جو ہے سنور کلر میں ہمیں اس کا کلر مل جاتا ہے واقعی ہنجیز دیکھے جائے اور یہ سارا کمپلیٹ میٹل بوڈی کے ساتھ مل جاتا ہے لوگوں کی بات کی جائے تو جیسے الیٹ بک میں زی بک کے نیو موڈل میں آتا ہے تو وہ نئے لوگوں کے ساتھ آتی ہے اس میں یہ ہے کہ جس لوگوں پرانا ہے بیسے بھی پوینین سیریز کے لیٹس موڈل میں بھی لوگوں پرانا ہی آتا ہے اس طرح ہمیں ہیٹسنگ مل جاتی ہے USB پورٹ ہے پلس آڈیو جگ کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پہ بھی بھی پویڈین مینشنڈ ہے اور اس طرف دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس مل جاتا ہے ٹائپ ٹائپ سی پورٹ مل جاتی ہے ہمارے پاس اور اسڈی کاٹ کا آپشن ہے اچھ ڈی ای ای می ہے اس پر پورٹ 3.0 مل جاتی ہے اور اس پن میں چارجر کا آپشن مل جاتا ہے اس کو ہم بولٹ پن ہی کہتے ہیں اور ٹائپ سی سے بھی اس کو آپ چارج کر سکتے ہیں چلیں جی سے اوپن کرتے ہیں اچھا جی کی بورڈ کی بات کیجئے تو سلور کلر کے ساتھ ملتا ہے پلس آرابک لینگویج کے ساتھ ہے انگلیس پلس آرابک لینگویج اور یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں جی بیک لیٹ کی بورڈ لائٹ کے ساتھ بھی ہے دیکھیں یہ نظر آ رہی ہوگی Core i5 11 جنریشن کا لوگوں مل جاتا ہے اور بڑا ٹائپ کا تھوڑا سا ماؤس پیٹ دیا گیا ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ نارمل سائز سے اس کا ماؤس پیٹ تھوڑا سا بڑا ہے سکرین کی بات کی جائے تو بیزل سکرین مل جاتی ہے اور ٹیچ ڈسپلی کے ساتھ ہے اچھا اب سب سے پہلے ہم نے اس کی سپیسفیکشن چیک کرنی ہے تو اس پیسفیکشن چیک کرنے کے لئے ایک یوزر دس پیسی کی پراپرٹیز کھول لیتا ہے وہاں سے دیکھتا ہے جی کیا چیز ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 11 جنریشن ہے Core i5 ہے جنریشن دیکھنے کے لئے ہوتا ہے ڈیجٹز دیکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ڈیجٹز ہوتے ہیں اور جو پہلے دو ہوں گے وہ اس کی جنریشن ہوتی ہے لائک ٹینتھ سے بتا رہا ہوں جو ٹینتھ اور ٹینتھ جنریشن ہے نائنھ میں تو چار ڈیجٹ ہوتے ہیں پہلی ہوتی جنریشن تو ٹینتھ کے بعد جیسے دو ڈیجٹز دیکھتے ہیں یہ 11 ہے اس ٹیم 11 جنریشن ہے 2.40 گگہرٹس کے ساتھ ہے 16 جی بھی رہم ہے تو اب یہ بھی ہم دکھیں گے رہم ایک لگی ہے دو دگی ہوئی ہیں بغیر کھولے تو یہاں پہ موڈل مل جاتا ہے HP Pro X360 Convertible 14DW1XXX وینڈوز کی بات کی جائے وینڈو 11 پرو انسٹالل ہے 23H2 بلکل لیٹس موڈل ہے انسٹالل وینڈو بتا رہا ہے کس ڈیٹ کی تھی تھوڑا سا آپ نیچے کریں گے تو یہاں پہ آکے آپ نے پروڈکٹ کی پر کلک کریں گے تو بتایا گا جی وینڈوز ایکٹیویٹیڈ ہے کے نہیں ہے لکھا رہا ہے جی وینڈوز ایکٹیویٹیڈ یوزنگ ارگنیزیشن ایکٹیویشن سرویسیز ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ جو ارگنیزیشن کے ہوتے ہیں انہوں نے پھر آگے ڈسٹیبیوٹ کر دیا ہوتا ہے اپنا کوڈ وغیرہ پروڈکٹ کیز تو وہ ایک سال ہی چلتی ہے سال بعد رینیو پھر کرنا پڑتا ہے یعنی تو پیچ کر کے اس کو مزید چلائے جاتا ہے تو پروفیشنل وے میں چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ نے سرچ میں لکھنا ہے دی ایکس ڈی آئی اے جی انٹر کرتے ہیں یس نوک اپشن آئے گا تو آپ نے یس کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک دریکٹس ڈیگنوستک ٹول ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے سسٹم کے اندھا دیکھ لینا ہے آپ کو کرنٹ ٹائم کمپیوٹر نیم سے لے کے موڈل بائیوز 11 جیریشن میں کتنی سی پیوز کے ساتھ ہے ایٹ سی پیوز کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سکس ٹین جی بی ایم بی میں بتا رہا ہے کہ سولہ ہزار تین سو چرہ سی ایم بی ہے مددب سولہ جی بی رہے میں ڈیک تک سٹور سپورٹیڈ ہے انٹر کریں گے تو ڈسپلی پہ آ جائے گا ڈسپلی پہ رہا ہے جی انٹل آئیریس ڈسپلی ہے ایکس ہی گرافکس کے ساتھ آر جی بی ہمارے پر اس کے ٹوٹل جو اس کی میموری ملتی ہے اور ڈسپلی پھر بھی انے آنے تو میموری خل گیا ایک دفعہ کی بورڈ اس پہ بورٹ سے سپیکر کی طاق اتارا گیا اس سے یہ بھی آئی ڈے ہو جاتا کہ لیپٹوپ کھل ہے اچھا اور نمبر شو ہو جائیں تو مطلب کہ جنون اس کا سپیکر خراب ہو گئے تھے تو جنون سپیکر چینج کر کے لگا دیئے گئے اور اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھنا ہے انپوٹ میں ماوس اور کی بورڈ این 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 اگر ان میں تھوڑا بہت بھی نمبر شمر اس طرح کیا رہے ہوں گے تو تیز چینج ہے یہ انفرمیشن سیئے بھی ہو جاتی ہے سیئے نہ کریں تو مطلب لائے کار دوبارہ ڈی ای 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 لکھے آپ تو آپ یہاں سے یہاں تو سٹیپ بے سٹیپ چلے جائیں نہیں جانا تو ہم نے یہاں سے اس کو کوبھی کریں کسی براوزر میں اگر براوزر نہ پڑا ہو تو اس پیسی میں ہی آئے اس بار کے اندر آکے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں انٹر کر دیتے ہیں خود ہی پوچھ لیں نیکس آپ کو ڈریکٹ اوپن کر دے گا بیٹری ریپورٹ آگی اب یہ جائے کہ آپ کو موڈل بتا رہا ہے اسی طرح نے نیچے آجن ہے جہاں پہ انسٹرال بیٹری میں انسٹرال بیٹری میں بتا رہا ہے مینوفیکچرر ایچ پی کا پورا نام آ رہا ہے نیم پرائیمری آ رہی ہے مطلب اگر مینوفیکچرر میں ایچ پی نہیں آ رہا کچھ ون ٹو تھری یا کوئی انگلیس میں کچھ ورڈز لکھے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹری چینج ہے اگر جنون نام لکھا رہا ہوگا تو جنون نام ہی تب آتا ہے جب بیٹری جنون لگی ہوگی اگر کوئی بھی فرسٹ کوپی یا کچھ اور لیپ ٹوپ کی اتارکس پر لگا دیں جنون بھی تو ابھی یہ چیز ختم ہو جاتی ہے مسٹری بتا رہا ہے کہ بیٹری لیتھے ہیں میں ڈیزینگ کپیسٹری اور فل چارچ کپیسٹری میں دیکھ لیتے ہیں بلکل ایکوریٹ پڑ گیا ہے بچ سیکل کاؤنٹ تری سیونٹی چلے ہیں اس طرح نیچے آ جائیں تو آپ کو بتا دے گا جب ونڈو انسٹرال کیا چار گھنٹے بیٹری میں دی ہے اگر اس ڈیٹ پہ میں نے پانچ گھنٹے چھتیس منٹ چلا ہے اس کو ٹھیک ہے تو مکمل چلا ہے وہ بتا رہا ہے ہنڈر پرسنٹ ہے تو اس طرح آپ نے بیٹری ہیلتھ پورا آپ کو ہاں پہ ہر چیز کا ایڈی ہو جاتا ہے بیٹری کی پوری مطلب وہ گراف وائز ہر چیز سیف کر کے بتا دیتا ہے اچھا نیکسٹ ہے آپ نے دوبارہ cmd میں ٹائپ کرنا ہے وم آئی سی سویس بائیوز گیٹ سیریل نمبر انٹر کر لیں یہ بتا رہا ہے آخر میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایم جی ایم ایف جی اچھا جی ایم ایف جی ہے ہم اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ لائک سمجھ لیں کہ آپ جیسے موبائل کا ایمی ای نمبر ڈبے کے ساتھ میچ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا ساتھ ہے یا نہیں ہے موبائل کے پیچھے جیسے لکھا ہم اسی طرح لیتے ہیں اس کا سیریل نمبر ہمیں ملے گا یہاں پہ یہ یہ سیریل نمبر ہے آخر میں تھا ایم ایف جی فائیف سی جی مطلب بلکل اب لیٹس پوز یہاں پہ سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ میٹا ہوا ہے نیچے سے اکثر میٹے بھی تو چیزیں چاہتی ہیں نیچے سے میٹے گیا ہے تو ہم دوبارہ اس کو اندر سے کیسے چیک کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے جگر چیک کرنا ہے تو ہم اس کو وائی فائ کے ساتھ کنیٹ کر لیں گے یہاں سے ہم اس کو ایز ایز کوپی کر لیں گے کوپی کر کے ہم براوزر میں آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی گوکل اس پہ آکے ہم کھول لیتے ہیں جی ڈر لپتم ڈیلڈ ڈر بن جاتے ہم ہم نے بیسک ایچ پی کی مین ویب سٹ کھولنی ہے یہاں پہ ہم جائیں گے ہمارا کی بھی لیپ ٹاپ ہے جیسے پرنٹر شنٹریہ ہوتا ہے تو ہم لیپ ٹاپ میں آکے سیریل نمبر میں اس کو ڈال دیں گے کنٹرول وی انٹر اب لیٹس پوز یہ موڈل شو کر آ دیتا ہے جو بور جانون ہے اگر یہاں پہ موڈل شون نے ہی کرواتا نوٹ فونڈ لکھا جاتا ہے تو میسے کہ اس کا بور چاہر ہے پورا موڈل بتا رہی ہے جو ڈی ایکس بغیرہ اس طرح کر کے تھا وہ پورا بتایا جی ایچ پی لین ایکس تک سکی کنٹرول چودان ڈی دس یارہ ٹی یو ٹھیک ہے یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو کون سی سپورٹیڈ ہے ٹین بھی سپورٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ونڈو کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے تو یہاں سے ڈرائیورز اگرہ جانون ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے آن لائن کیورڈ ٹیسٹ پہلی ویب سیٹ پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم ساری کیس چیک کر لیں گے ویسے نوڈ پہ پہ جب کیس چیک کر رہتے ہیں F1, F2, Home, Home Page یہ بلے اس طرح کی بٹن صحیح ہم چیک ہی نہیں کر پاتے تو یہاں پہ یہ کہ ہم ہر چیز کو ایکوریٹ چیک کر لیں گے جس بٹن کو پریس کریں گے کلر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سارا یہاں پہ ایکوریٹ چیک کر لینا ہے چھوٹ کیس کے ساتھ کافی کچھ اپن ہو گیا اس کے بعد آپ لکھیں آن لائن ڈیٹ پکسل ٹیسٹ سکرین ٹیسٹ ہو جائے گا کہ آپ کی سکرین کیسی ہے ہم پہلے ہی ویب سٹ کھول لیتے ہیں سٹارٹ ٹیسٹ کریں گے سکرین ساری وائٹ کر دے گا بلو کر کے دکھایا گا گرین ٹھیک ہے چار پانچ کلرز میں بتا دے گا جی آپ کا کیسا ہے میرے پاس نیٹ تھوڑ آسا سلو آ رہا ہے چلیں جی یہاں سے ہم سٹارٹ ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے سٹارٹ کریں گے سکرین وائٹ ہو گئی ہے اپنے یہاں سے چیک کرنا ہے کونوں سے ادھر سے ادھر سے سکرین میں سپورٹ کوئی ڈارک سپورٹ اس طرح کے کوئی چیز نظر تو نہیں آری بلیک وغیرہ ٹھیک ہے اس طرح ریڈ پہ دیکھیں گرین پہ دیکھیں بلو پہ دیکھ لیا آپ نے ٹھیک ہے میرے پیچھے نیٹ ایفیکٹ آ رہے ہیں جیسے یہ یہ چیز لائٹ ایفیکٹ پیچھے کیا آ رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے تسلیل کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ چیک کرنے کے بعد آپ نے سپیکر چیک کر لینے سپیکر کا دیسی طریقہ جو ہے اگر کوئی آڈی شاڈیاں سونا پڑی ہو ساؤنڈ میں آ کے لائک آپ یہاں سے ہم ساؤنڈ ٹیسٹ کول لیتے ہیں گو ٹو سٹنگ یہاں سے ہم سپیکر میں آتے ہیں یہ ٹیسٹ ہے یہاں سے پتہ لگ جائے گا سپیکر پہٹے ہوئے ہیں یہ کیا ہے آواز صحیح ہے تھوڑی ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ چیز چیک کر لینی ہے کی بورڈ چیک ہو گیا یو اس بی پورٹ لگا کے اس بی پورٹ چیک کر لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے کیمرا آن کر کے دیکھ لینا ہے وائفے چلا کے نیٹ چلا کے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے کنڈیشن اوپن نیچے سے ساری ایکوریٹ دیکھ لینی ہے کوئی مائنر سے جیسے سکرچیز تو آتے ہیں یہ جو یو اس چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آخری آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ٹچ کتر ہے چیک کرنے کے طریقے ہوتا ہے ایکس تری سکسٹی اس طرح یہ اس طرح کروس میں چیک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ ڈسپلی ٹچ چھوڑ جائے تو مطلب ٹچ میں مسئلہ مسائل ہے باقی دیسی طریقے ہوتا ہے دیس پیسی کو اٹھائیں اور سارے سارے کھونوں میں ڈال ڈال کے یوں کر کے چلا کے دیکھیں کوئی آ رہا ہوا تو آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہیں سے ڈسپلی مس ہو رہا ہے کہ نہیں اس طرح اس کے مارکٹ ویلے جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں جو ملے گی وہ ایک لاکھ اور بیس ہزار جو ہے آٹھ جی پی ریم کے ساتھ پڑے گی اور سکسٹین جی پی ریم کے ساتھ آپ کو ایک لاکھ اور تقریب بیس ہزار مل جائے گا پاکستان سے ٹھیک ہے جی اور اس کو جو چارجر لگتا ہے وہ پیسٹ وارڈ کا چارجر لگتا ہے ڈیل کا بلو پین ایچ پی کا بلو پین کے اندر اور چارجر کی جنون نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی تار موٹی ہوگی اگر تار بہت سلیم لگ ہلکی لگ رہی تو آپ کو چارجر پی لگتا ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو پسند آئی لائک شیئر کر دیجئے اور واقعی انفرمیٹی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملیں گے نیکس ویڈو میں تب تک نانم جو آدم کو اجازت دیں اللہ حافظ